دوستو کہ آپ بھی شکردہون کو ایک مہان کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جب سیم کرن نے کنال پانڈیا کو گالی دیتے ہوئے بھتیمی جی کس ساری حدے پار کر دی تب کنال نے بھی اپنے بلے سے اس کھلاری کو دیا ایسا موت اور جواب بیچ میدان میں ہی جم کر مچا ہے باوال تو آخر کیوں شکردہون اور سیم کرن کنال پانڈیا سے ہی ویواد کرنے پر اتارو ہو گئے تھے آخر کیوں بیچ میدان میں ہی لڑپڑے بھارتی کرکٹ کے دو اتنے بڑے دگج آخر گنال پانڈیا نے پھر ایسا کیا کیا پنجاب سے بدلہ نکالتے ہوئے جس نے کروڑوں کرکٹ پریمیوں کے ہوش اڑا دیئے سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کہہ لگتا ہے پانڈیا اور دھون میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپن بنائے گا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کا رومانچ اپنے چرم پر چل رہا ہے گیارویں مقابلے کے لئے پنجاب کے شیر نوابوں کے شہر لکھناو میں دو دو ہاتھ کرنے کے لئے پہنچے تھے اور اس رومانچک مقابلے میں کل راہول کے جگہ کنال پانڈیا کے کندوں پر اپنی ٹیم کی اہم ذمہ داری آ پڑی تھی کیونکہ راہول انجری کے چلتے اپنا سو پرتشت میچ میں نہیں دے پا رہے تھے یہاں تک کہ کنال پانڈیا کی بہت جلد بلے باجی بھی آ چکی تھی اور اس وقت لکھناو کے حالت صحیح نہیں تھی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب سیم کرنو اور شکر دوان نے کنال پانڈیا کو گسے میں جرانا چاہا تو اس کھلاری نے بھی اپنی بزدی کا بدلہ دیتے ہوئے جوک کیا اس نے کروڑو کرکٹ پریمیو کو بھی حیرت میں ڈال دیا اور بیچ میدان میں ہی ہمیں ایک ایسا بیواد دیکھنے کو ملال جس کی کسی نے بھی کلپنا نہیں کی تھی یہاں دوستو لکھناو کے ٹاپ آرڈر کے بکھرنے کے بعد اب کنال پانڈیا بلے باجی کرنے کے لئے آئے تھے پھراتے اس کھلاری نے رواڈیا کے خلاب زبردہ شکر لگا کر اپنا خاتہ کھولا تھا شکر دوان کو تو چندہ ہو گئی تک کہیں کھلاری اکیلے ہی پورے میچ کا پانسہ نہ پلٹ دے اسی لئے تو اگلے اوور میں انہوں نے سیم کرنے کو گیند باجی سوپی اور پاری کا سترہ ہوا اوور لے کر آئے سیم کرنے اس درمیان کنال پانڈیا نے جب ان کے خلاب سنگل چھوڑایا تو کروس کرتے سمیں گصے میں سیم کرنے کنال پانڈیا کو کچھ اپ شب دبک دیئے جنہیں کنال نے بھی سن لیا بس پھر کیا تھا یا کھلاری تو اپنے گصے کے لئے ہی جانے جاتا ہے انہوں نے بھی گصے میں سیم کرنے کو انہی کی بھاس شب موتوڑ جواب دیا اور پھر کیا تھا دونوں کھلاریوں کے بیچ زبانی جنگ چڑ گئی دونوں ایک دوسرے کی بہت قریب آگئے نہ پانڈیا پیچھ اٹنے کو تیار نہ ہی کرن یا تک یہ دورتے ہوئے بیچ بچاؤں میں شکرد بن بھی آگئے اور معاملے کو شاند کرنے کے جگہ انہوں نے تو اپنے ہی کھلاری کو ساتھ دیا پھر پانڈیا کوئی کسوروات تھیرانے لگے اور اسی بباد میں آگ نے گھیر ڈالنے کا کام کیا تینوں کے بیچ معاملہ کافی بڑھ چکا تھا اور ایسا لگا کہ یہ معاملہ تو باگوہ یہ نکل جائے گا پورا اسٹیڈیم ان تینوں کھلاریوں کے بیچ لڑا آئی دیکھ کر حیران تھا یہاں تک کہ گستے میں کھلار پانڈیا وہاں سے چلے گئے لیکن یہ کھلاری اپنی بزدی بھولا نہیں تھا اور اس کے بعد ان کے بلے سے ایسا توپان آیا کہ اگلے ہی اوبر میں کھلار پانڈیا نے ہرچل پٹھیل کی دجیاں وڑھاتے ہوئے دو بہترین چھکے اور ایک توپانی چھکہ بڑھ سا کر بیس رن بٹو لے اور پھر اپنے بلے سے ایسا تانڈا مچایا کہ اندھر تک ناباد رہتے ہوئے اس کھلاری نے کھول بائیس گیند میں تیرالیس رن ٹھوک ڈالے اور اسی درمیان ان کے گلے سے چار چھوکے نکلے وہیں دو بہترین چھکے بھی نکلے کنال پانڈیا نے اپنے توپانی بلے باجی سے کہ اوبر اپنی ٹیم کو بیس اوبر میں ایک سو ننیانے اور رنوں کے ماؤنٹ ایوریس جیسے سکور تک پہنچایا اور بلکہ دھون کی ٹیم کے تو پسی نے اکیلے دم پر ہی چھڑا دیئے اور اپنی برزتی کا بدلہ بھی انہوں نے بککو بھی لیا لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے لکھرہو اور پنجاب میں کون آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپئن بن سکتا ہے